بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں تعمیر شخصیت کا جو سوشل پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت جو اللہ تعالیٰ کا ایک لاؤ ہے اس کے احکام آتے ہیں جس کا اوبجیکٹیو یہی ہے کہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہو سکے اور خاص طور پر فوکس اس سورة النساء میں سوشل سائنسز سے متعلق اب تک آپ نے جتنی سٹڈیز کر لیا ہے اس میں سٹارٹ میں لیتے ہوئے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے فیملی سے متعلق کچھ ایسے بیس پریکٹیسز وہ بتا دی گئیں کہ بھی یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اس کے بعد پھر عبادت اور پھر حکومتی فیصلے کا اصول کے کس طرح سے میرٹ کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیسین لینے یہ آپ پڑ چکے تھے اس کے بعد کچھ حصہ اگلی آیات میں یہ بھی آیا کہ اہل کتاب اور پھر منافقین کے ساتھ ایک فائنل وارننگ اور ان کے نتائج تھے تو اب یہی ٹاپک ابھی بھی چل رہا ہے 1052 124 کی جو آیات ہیں ان میں لیکن آپ کے ذہن میں یہ question ہوگا کہ بھی یہ منافقین کا جو بھی معاملہ ہوا تو ہمیں کیا لینا دینا تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ زیادہ اچھا رہے گا کہ ہم قرآن مجید کا جو format ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا ہے یعنی اگر تو محض صرف ایک do or not اس طرح کے ایک کچھ list آ رہی ہوتی وہ تو 1012 pages میں کافی ہو جاتا اس کے لیے کچھ law ہوتا یا پھر policies and procedures یا پھر best practices یا ایک standard operating procedures SOPs بن جاتے تو یہ 1012 pages میں بات ختم ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا بلکہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کر کے بھیجا اور انہوں نے جو جو discussion جن جن لوگوں سے ہوئی ہے اس کی پوری case studies ہے جو کہ قرآن مجید کا اصل topic جو اصل اس کا style آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلوب اسلوب جو ہے اسلوب اس کا وہ یہی ہے کہ آپ کو پورے case studies آپ کے سامنے رکھ دی جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے میں سمجھ میں آ جائے اور ساتھ ہی ہمیں کیا سوچنا ہے کیا سمجھنا ہے اور کیا نہیں سمجھنا یہ بھی ایک یا سمجھنے کا کیا طریقہ یہ بھی آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں پھر ایک پورا صحیح طرح سے ایک صحیح ایک situation سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں کیا کریں تو ہم best practices پہ آتے ہیں اور پھر اللہ تعالی اس کے results پہ بتا دیتے ہیں کہ جناب آپ کے لئے پھر ایک unlimited life آپ کے لئے تیار ہے اور اس کے لئے آپ نے qualify کرنا ہے اور qualification کے لئے یہ یہ کام آپ کر لیں تو پھر آپ کے لئے کنفرم ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے اور یہ جنت جو ہے وہ کیا ہوگی کہ ایک ایسی شاندار قسم کی life کی جگہ کہ جس میں ہمیں ایک زمین جتنی بڑی جگہ مل جائے اور ہم اس میں enjoy کرتے پھرے ہیں اور بس جو دل چاہے وہ کرتے رہے ہیں جیسے ہم خواہش کریں گے فوراں سامنے حاضر ہو جائے گا تو یہ objective ہے لیکن اس کی negative situation بھی بتا دی کہ یہ نہیں کرنا ورنہ جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے تو اس کا result ہی ہے تو یہ منافقین انہی میں سے ہیں کہ ان کے کیا attitude تھے اس پہ اللہ تعالی کا تفسر ہے تو اس کا اب ہم مطالعہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یہ منافقین سے متعلق final warning ہے اور اہل ایمان پر بھی کچھ حکم آتے ہیں کہ جو منافقین کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون مخلص ہیں کون منافق اور ان بدتوں کی حمایتی ہرگز نہ بننا وستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیم اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے رہیے بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی وقالت نہ کیجئے گا جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدہد اور حق تلفی کرنے والا اس کا پورا سینیریو یہ تھا کہ جب اللہ تعالی نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بھی آپ جہاد کریں اور اس جہاد کے لیے وہ پوری افرٹ کر رہے تھے تو اس وقت منافقین کیا کر رہے تھے کہ وہ اس میں بہت سا پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے بس میں بس اتنے ہی ہوتا تھا کہ وہ پروپیگنڈا کر لیں تاکہ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ پھر دوبارہ اس طرف سے ہٹ جائے اور وہ پھر وہ ان کا ایمان جو ہے وہ اس طرف سے ہٹ جائے اور اپنا جو پرانا ان کا ایک مذہب تھا شرک کا اس میں رہے یا اگر اہل کتاب ہیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھی وہ بھی منافقانہ طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہوتے تھے اور یہ معاملہ تھا تو اس میں اس بیک گراؤنڈ کا تھوڑے سے ڈیٹیل میں پڑھ لیں تو پھر یہ پورا سینیریو سامنے آئے گا کہ انصار کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج اوس کے جو سردار تھے وہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے اور خزرج کے جو سردار تھے وہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے انہیں دونوں کا نام سعید ہی تھا لیکن زہرہ کے والد ڈیفرنٹ تھے تو یہ ان کا سینیریو کیا تھا کہ اوس اور خزرج میں بڑی زبردست جنگیں ہوئی تھیں اور یہ جنگیں اتنی ہوئی تھیں کئی سالوں تک چلتی رہیوں اور جس میں ان کے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہاپس میں ایک دوسرے سے مرتے رہے ایک دوسرے کو اچھا اور پھر اس کے ساتھ پھر یہودیوں کے تین قبیلے تھے اور انہوں سے دو قبیلوں کا ایک ایگریمنٹ خزرج سے تھا اور ایک کا اوس کے ساتھ تھا تو اس طرح وہ بھی اپس میں لڑتے جھگڑتے تھے تو تب ہوتے ہوتے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی عبادی کا بڑا عصہ تو ایسے ہی مارا گیا نہ کوئی اوس جیتے ہیں نہ خزرج جیتے ہیں تو پھر ریزلٹ کیا ہوا تھا کہ تب انہوں نے سوچا تھا کہ بھی ایک آدمی قوم اپنا بادشاہ بنا لیں کہ جو دونوں قبیلوں کو اور ساتھ یہودیوں کو بھی وہی مینج کر رہا تو اس وقت انہوں نے یہ ایک شخص عبداللہ بن عبای اس شخص کو انہوں نے ابتہ بادشاہ ایک ڈیسین لیا تھا کہ بھی اس کو کر رہے ہیں اس کو پتا چل گیا تھا اور ابھی وہ تیاری کر رہا تھا تو اس وقت یہ حضرت سعاد بن معاز اور سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ حج کرنے مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے پوری دعوت جو ہے وہ پہنچا دی تو یہ فوراً ان کے دل مان گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے واقعی رسول ہیں اور اس کے اصل ایمان درست ہے تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اگر آپ ہمارے گھر آپ تشریف لے آئے آپ ہمارے شہر میں تو جو یسرب اس کا نام تا شہر کا آپ یہاں آجائیں تو ہم آپ اس کی پوری حکومت کو آپ چلا لیں تاکہ یہ پھر معاملات سارے حال ہو جائیں جو ہم لڑتے جھگڑتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ڈسیئین لیتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسیئین آیا کہ بھی آپ جائیے اور یسرب چلے جائے ہجرت کر کے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی لے جائے اور وہاں جا کے آپ سیٹل ہو جائے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو ہی سعید بن عبادہ اور سعید بن معاذ رضی اللہ نمہ جو دونوں قبیلوں کے بڑے سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور آپ نے حکومت چلانی شروع کی تو اب یہ عبداللہ بن عبی اور اس کی پوری پارٹی یہ سب تھے جو منافقین بن گئے جن کے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اوسر خزرج کے تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی تھے تو یہ سارے پھر ان کو اب حل کوئی نہیں تھا کیونکہ اتنی بڑی پارٹی ان کے پاس نہیں تھی تو یہ کیا کرتے تھے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے یہ کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر یہ پروپیگنڈا آتا تھا اور ان کے دلوں پہ بھی کچھ نہ کچھ تو اثرات آتے ہی ہوں گئے تو تب یہ ایک سیچویشن بن گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ جو منافقین تھے تو یہ بھی اوسر خزرہ جی کے لوگ تھے انہی کے رشتہ دار تھے انہی کے دوست تھے اور اسی طرح یہودیوں کے بھی جو تھے تو ان سے یہ امپریس پہلے ہی تھے کہ یہ بہت مذہبی اور بڑے سکالر قسم کے لوگ ہیں تو وہ ان سے بھی بڑے امپریس ہوتے تھے تو تب اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ بھی آپ لوگوں نے کوئی وقالت نہیں کرنی یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ اس حوائے کرام نے کیا کچھ نہیں ہو سکتا کسی نے کچھ کہا ہو کہ جی نہیں جی منافق نہیں ہے یہ تو یہ ہے اس طرح کی بات کی ہوگی اور یا ہو سکتا دل میں ابھی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی آپ نے بالکل ان کی وقالت نہیں کرنی اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو پھر کوئی بات نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے ایک معافی کی درخواست کرنے استغفر اللہ استغفار کرنے تو بس اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے بات ختم تو اصل سینیریو یہ تھا کہ جس میں یہ ساری بات ہو رہی تھی حچہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو دونوں سردار تھے سعید بن معاذ اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ نے پہلے پڑھا کہ جب یہودیوں کے دو قبیلے جو خزرج کے تھے انہوں نے تو بڑی ایسی حرکتیں کی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا تو یہ لوگ سب نکل کے پھر خیبر میں چلے گئے تھے لیکن تیسرا قبیلہ وہ رہتا تھا ابھی مدینہ منورہ میں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ لوگ کوئی ایسی حرکت بھی نہیں انہوں نے کی تھی لیکن تب یہ ہوا کہ جب جنگیں خندق ہوئی تو اس وقت وہ پورے عرب کے قبائل کے بہت سارے لوگ آگئے تھے جس پہ روایات میں دس ہزار سے تیس ہزار لوگ تھے جو پہنچ گئے تھے اور اب سیکیورٹی کا معاملہ تھا تو اس وقت یہودیوں کے اس قبیلے نے یہ انہیں کہا تھا کہ جی آپ آگے سے عملہ کریں پیچھے سے کرتے تو تب یہ ہوا تھا معاملہ کہ اس وقت لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کہ وہ پورے قبائل کے لوگ جتنے آئے ہوئے تھے سب پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹھنڈی ہوایں لگائیں کہ وہ بلکل ڈر کے اور بھاگ کے اور وہ فوراں اٹھ کے چلے گئے تھے اور خود ان کے جو لیڈر جو مین لیڈر تھے تو انہوں نے تو یہ معاملہ ہوا کہ وہ تیزی سے بس اونٹ پہ بیٹھے اور جناب چلایا اور اعلان کرتے چلے لیکن تب جب چلا تو تب پتہ چلا کہ رسی تو نکالی نہیں تھی تو تب انہوں نے تلوار نکال کے تو پھر اس کو اپنی رسی کو توڑا تاکہ وہ جا کے نکل سکیں کسی طرح تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو یہودی جو ہیں وہ سب کے سب سرنڈر کرنے لگے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی یہودیوں نے کہ جی آپ یہ سعید بن معاذ کو آپ یہ کر دیں کہ وہ ہمارا جو ہے نا معاملہ وہ حال ہو جائے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں بھی قبول آپ کو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ سعید بن معاذ ردی رہترانہ جو اس وقت جنگ خندق میں وہ زخمی ہوئے تھے تو وہ ان کو گلایا وہ تشریف لائے اور یہودیوں نے یہ پوری بات کی اور پورا سینیریو سامنے آیا کہ ان کا اصل میں یہ سازش تھی تو حضرت سعید بن معاذ ردی رہترانہ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے تورات میں جو خود یہودیوں کے پاس موجود تھی تو تورات نکال کے اور این اس کے مطابق یہ حکم لگایا کہ جنہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کے باوجود انہوں نے جنگ کر لی تو پھر ان کے لیے تمام ان کی ملٹری کے جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دیا جائے یہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ایکسپٹ کیا اور یہودیوں کے پاس بھی اب کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہ خود انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جج جو ہے سعید بن مواز کو بنا دیں اور انہوں نے کر دیا تھا اور پھر کر دیا انہوں نے تورات کی ویسس پہ تو کچھ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو پھر ان کی پوری ملٹری یہیں پہ قتل ہو گئی اور ان کی جتنے بچے اور خواتین تھے تو ان کو قیدی کے طور پر رکھا اور آشتہ اس طرح ان کی میجورٹی ایمان لے آئی تھی اور ان کو پھر آزاد کر دی تو دیکھیں یہ ان کا سیناریو تھا اور سعید بن موازر ادیرہ تو ان کی بڑی خواہش تھی شہادت کی تو وہ پھر اسی زخم میں پھر واہستہ اہستہ وہ شہید بھی ہو گئے تھے تو یہ ان کا سیناریو تھا تو اس وقت انہی حضرات یعنی یہ دونوں سردار اور پھر ان کے بھی اور بہت سے بڑے لوگ تھے ان کے قبیلے کے تو ان پر ایک یہ خطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے پہلی رسک منیجمنٹ کر دی کہ بھی تم لوگ پہلے اس کے کچھ فیصلہ ہی نہ کرنا اسے رسے یہ کوئی وقالت بھی نہ کرنا بلکہ اس کو اللہ فیصلہ کرے گا اب دیکھئے منافقین سے متعلق کیا وقالت اس سے متعلق کیا کیا ارشادات ہے یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ان کی مرضی کے خلاف باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا یہ حطہ کیا ہے یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے بحث کر لی لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے بحث کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا تو اب دیکھئے کہ یہ اس کا مطلب یہی لگتا اسی آیت سے کہ بھی کچھ لوگوں نے یہ ایک ریکویسٹ کی تھی کہ نہیں جی منافق نہیں ہے اور یہ اس طرح کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی دیکھو اس کے پورے دل کی بات ہے وہ بھی مجھے پتا ہے اور یہ سرگوشیاں کرتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اب آپ نے احتیاط کرنی ہے اور آپ اس پہ معذرت کر لے ہاں جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے جان پر ظلم ڈائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کے بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا پائے گا تو منافقین کو بھی بتا دیا کہ بھی وہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے تو اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے ختم بار وَمَنْ يَقْسِبْ اِسْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے انہیں بتائیے کہ جو برائی کماتا ہے تو اس کو اسی کمائی کا ببال اسی پر آتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ علیم وحقیم ہے اب یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا کہ منافقین اکثر یہی کرتے تھے کہ جو غلط حرکت کرتے تھے اور پکڑے جاتے تھے تو پھر وہ جنب کسی اور پر نام ڈال دیتے تھے نہیں جی یہ نہیں وہ کر رہا تھا یا اس نے یہ حرکت کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کا کسی طرح سے کوئی گناہ اس پر نہیں بلکہ جس نے یہ حرکت کیے وہی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بنیادی قانون بھی اس سے یہ بھی سامنے آ گیا کہ بھی غلطی جس نے کیے اسی کوئی صدا اسی کوئی پڑھ لیے تو یہ کلیر بتا دیا تو آخرت میں ایسا ہے دنیا میں ٹھیک ہے کبھی غلطی ہو جاتی ہے جج سے بھی عدالت میں بھی تو یہ ہو جاتا ہے لیکن آخرت میں کبھی ایسا نہیں ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو آپ کی اس زندگی میں ان کو اسی دنیا میں جزا اور سزا کا معاملہ ہو گیا تھا تو یہ بھی ایک ہے کہ اس میں منافقین کو پھر سزا بھی ملی اس کو آپ ڈیٹیل سے سورہ طوبہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ کی اس کے بعد پھر یہ بہتان اور گناہ جس کا لیبل یا لائبل جیسے کہتے ہیں تو یہ بہتان کی ایک حرکت ان منافقین نے کی اب یہ بہتان کیا ہوتی ہے کہ غلطی کسی نے نہیں کی لیکن اس پہ نام ڈال دو یہ ایک پروپیگنڈا ہمارے ہاں بھی پولیٹیکل اور مذہبی لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ جو آپ غلطی خود کرتے ہیں لیکن کسی اور پہ نام ڈال دیتے ہیں تو اب دیکھئے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اگر ایسی غلطیاں اگر ہم میں سے کسی ان میں ہوئی ہیں تو ہمیں ابھی فوراں توبہ کر لینے چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پورے اس ڈیٹا کو جو ہمارے گناہوں کا پورا ڈیلیٹ ہو جائے انہیں بتائیے کہ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تحمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے اس نے تو ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُ اَنْ يُدِلُّوكَ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَانْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَزِيمَةً تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت اللہ تھی تو رسول آپ ان سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو راہ راستے ہٹا کر رہے گا درحالے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہے وہ آپ کو کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں اللہ نے آپ پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائیا اور اس طرح آپ کو وہ چیز سکھائی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کی آپ پر بڑی انائت ہے یعنی اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خاص طور پر منافقین چاہے وہ مشرقین میں سے تھے چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے تو وہ انہوں نے بڑی سازشیں کی اس کی ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہے سیرت کی بکس میں تو آپ کو ملے گی لیکن خود قرآن پاک میں آپ کو سورت النور جو 24 ہے اس میں اور پھر سورت الحزاب جو 33 نمبر سورت ہے اس کا موضوع میں بہت ڈیٹیل سے وہ پورے ان کی جو پروپیگنڈا تھا اس کی ڈیٹیل ہے اچھا اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایک اہل کتاب کے لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا آپ تشریف لے گئے تو جہاں آپ پر بیٹھے تھے تو پلان یہ تھا کہ اوپر سے کوئی پتھر آپ کے سر پر بڑا سا مار دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ گئے تھے ماں سے اس لئے ان کو موقع نہیں ملا پھر اس طرح کی اور حرکتیں بھی انہوں نے کی پروپیگنڈا کرتے رہے تب ہی ان پہلے جو دو قبیلے تھے ان کو مارا تو نہیں لیکن ان کو ایک جلہ وطن کر دیا تھا اور مدینہ منورہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا خیبر میں رہے تھے اور تیسرے کو تو پھر ایک جس نے سب سے بڑا جرم کیا تھا تو اس کے ساری ملٹری کو مکمل قتل کر دیا تھا اور جو باقی جو دونوں نکل کے خیبر چلے گئے تھے وہ اپلیننگ کر رہے تھے مدینہ منورہ پہ ایک پوری جنگ کے لیے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کے خیبر چلے گئے اور ان کو بڑا آسانی سے ان کے سارے قلعے فتح بھی کر لیا تو یہ حالت تھی اور پھر ان پہ یہی ریزلٹ آیا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہمیں یہی کرنے دیں کہ ہم کھیتوں پہ کام کریں اور ففٹی پرسنٹ جو ہے نا پروڈکشن جو ہے وہ آپ لوگ لے لیں ففٹی پرسنٹ ہم لے لیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مان لیا ان کا اگریمنٹ اور پھر یہ لوگ لیکن یہ فرمایا کہ جب تک ہم چاہیں گے تب تک ہوگا اگریمنٹ یہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تب یہ ہوا کہ وہ خیبر پہ یہ کھیتوں کا کام کرتے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب جا کے ان سے یہ پورا جو کچھ بھی پروڈکشن ہوتی تھی کھیتوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گندوں موتی ہوگی چاول ہوتے ہوں گے تو اس کو جب وہ اگزیکٹ ہنڈر پرسنٹ بلکل ایک 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 دانے پہ جو ہے وہ بلکل کلکولیٹ کر کے اور پھر کہتے تھے آپ کو جو پسند آپ لیں اور باقی وہ خود پھر لے کے وہ اہل ایمان کو وہ لے جا کے سب پورا جا کے ڈیوائیڈ کرتے تھے دیکھیں اس نوعیت کے بھی پھر ریزلٹ تھے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ بھی آپ پہ یہ آپ کی سیکیورٹی میں کر رہا ہوں اس لیے آپ بے فکر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیکیورٹی کر رہے تھے اور ان پہ کوئی معاملہ نہیں ہوا اس کے بعد پھر سازشیں جو انہوں نے کی منافقین میں تو اس پہ فرمایا گیا ان کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہاں ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدق اور خیرات کی تلقین کریں یا نیکی کئی رابج سجائیں یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں ان قریب ہم عجر عظیم عطا فرمائیں کہ بھی سرگوشی میں اگر یہی کرنا ہے کہ چپ چپ کر کے کسی کو بتانا ہے کہ بھی اس فلان کو اتنی پرابلم میں آپ ان کا یہ کر لیں آپ یہ تو اس نوعیت میں اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ یہ بھلائی ہے لیکن یہ لوگ جس طرح سے منافقین سرگوشیوں میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی بھلائی نہیں ہے اس میں تو یہ سازشنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سازشنگ کا تو پھر آپ یہ امیجن کریں کہ انہوں نے ایک بقاعدہ ایک مسجد بنا لی تھی اور وہ اصل میں ان کی ایک بس بلڈنگ انہوں نے اس لیے بنائی تھی اس کو مسجد کہہ کے لیکن اصل اپنا پروپیگنڈے کی پلاننگ کے لیے وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑ دیا تو یہ ایسے بھی ہوا معاملہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَا وَسَاعَتْ مَصِیرًا اس کے برخلاف جو راہ ہدایت کے اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو آپ پر سچے دل سے ایمان لائے انہیں ہم اسی راستے پر پھینک دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں اور براقر دوزخ میں جھونکیں گے وہ نہایت برا ٹھکان ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا جس طرح سے وہ لوگ کر رہے تھے تو اس کو پھر یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ ان نیک لوگ جو ایمان لائے جو صحابہ کران تھے تو ان کو راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ نکالتے کوئی نئے نئے پروپیگنڈے کرتے اور کرتے تو پھر ان کا ریزلٹ ہی ہوگا تو آپ یہ دیکھئے کہ اس دنیا میں ان کا ریزلٹ کیا ہوا کہ یہ مین جو اس کا مین لیڈر منافقین کا عبداللہ بن عبی اس نے ایک بار یہ کیا تھا کہ اس نے ایک جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لے کے گئے تھے اس میں یہ منافقین بھی ساتھ تھے تو جب واپس آئے تو اس نے عبداللہ بن عبی نے ذرا کچھ ایسی حرکت کی بڑی بتمیزی سے کہا کہ جی یہ جتنے ظلیل ہیں نا ان کو تو ہم اس شہر میں نہیں آنے دیں گے تو اب یہ جو اس کا پروپیگنڈا جس طرح سے اس نے کیا تھا تو ریزلٹ کیا ہوا کہ عبداللہ بن عبی کا اپنا بیٹا اس نے تلوار پکڑی اور باپ کو کہا کہ تم نے جو ہے یہ ایسے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کہا ہے تو میں یہیں پہ گردن جو ہے نا یہ آپ کی جو میں یہیں پہ توڑ دوں تو تب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے روک دیا تھا کہ نہیں یہ آپ نہ کریں اس لیے کہ ورنہ پھر ہوگا کہ یہ پروپیگنڈا اور زیادہ پھیل جائے گا اور دیگر قبائل میں پہنچے گا کہ دیکھیں جی وہ تو اپنے بندے مار رہے ہیں تو اس لیے یہ آپ نہ کریں آپ نے ان کے بیٹے کو روک دیا تھا جو بہت بڑے جلل القدر صحابی وہ بنے ان کے بیٹے تو دیکھیں کہ یہ بھی ہوا اور پھر منافقین میں سے بہت سے تھے کہ جو کوئی ہنڈر پرسنٹ منافق نہیں تھے ففٹی پرسنٹ کہلیں تھرٹی فورٹی پرسنٹ کہلیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کو اللہ تعالیٰ کے انہی ارشادات تھے ان کو یقین بھی آگیا اور وہ آہستہ آہستہ ایمان بھی لیا تو اسی پہ ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں اگلے لیکچر میں ابھی ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے تو آپ اس کا قرآن مجید کی انہی حکمات کے ساتھ کمپیر کر لیں اور دیکھ لیں کہ ویسا ہی ہوتا ہے یا کوئی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ خود سوچ لیں پھر مجھے بھی آپ بھیج دیجئے گا ایمیل میں تاکہ یہ بھی آ جائے کہ کس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی قویسٹنز ہیں تو بلا تکلق بھیج دیں جزا کلو خیر و حسن جزا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ میں سپیشلی سوشل پہلو سے ہم سورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم خاص طور پر یہ حصہ ورن زیرو فائیو تو ون ٹوئنٹی فور کی آیات میں منافقین ان کا کیسے اٹیٹیوڈ رہا ہے اور ان کا ان کا پھر انظار عام یعنی ان پہ فائنل وارننگ ان پہ کی جاری جس میں آپ نے پچھلے لیکچر میں آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے کیسے پروپیگنڈا کیا اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنی یعنی ان کے لئے آپ نے کوئی وکیل نہیں بن گیا بلکہ جو ان کا ریزلٹ آنا ہے وہ آنے دیں یہ کس طرح سے بہتان کہ جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس کے نام پہ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں اور سازشیں اور پلاننگ کرتے رہے تو یہ ان کا ایک سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ راہ ہے تو اب منافقین کو مشرقین سے تعلق یعنی اب یہ ہوا کہ منافقین نے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہ لوگ تھے ان کا مشرقین جو اسپیشلی مکم کرمہ یا دیگر قبائل میں مشرقین تھے تو ان کے ساتھ جناب یہ دوستی کر رہے تھے کہ تاکہ کسی طرح یہ صحیح قبائل کے لوگ جو ہیں جو مشرقین ہیں وہ آ کے آ جائے اور آ کے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے ہیں مقصد ان کا یہ تھا اب دیکھئے اللہ تعالی نے اس پہ پھر وہیں پہ ان کے دل میں جو باتیں تھیں جو آپس میں خموشی سے وہ پروپیگنڈا کرتے ہوتے تھے تو اس کو اللہ تعالی نے بتا دیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ وَلَّا دُلَا لَمْ بَعِيدًا چنانچہ یہی ہو اور ایمان کے راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرقوں سے جاملیں انہیں بتاؤ کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریف ٹھہرائے جائے اس کے نیچے البتہ جس کے لئے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا اس لئے شرق سے دور رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریف ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمرائی میں جا پڑا ہے یعنی جنہوں نے شرق شرق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے اور کئی لوگوں کو ایسے وہ کرتے تھے اور کئی یہ خاص طور پر یہ رائے کہ جتنے یہ عربوں کے ہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ جو نیک لوگ تھے انہی کو پھر وہ انہی کے ساتھ عبادت کرنے لگتے تھے انفورچنلٹلی ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ بہت نیک بزرگ لوگوں کے لئے ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا کہ ان کے لئے ایک بڑے شاندار قسم کے جیسے بنا دیئے بہت بڑے بڑے مزار اور پھر وہاں پہ جا کے بقاعدہ انہی بزرگوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بزرگ یہ ہمارا بچہ پیدا کر دیں یا اس طرح کی کچھ نہ کچھ حرکتیں اور خواتین نے دیکھا گیا کہ یہ بہت ایسا کر رہی ہوتی ہیں تو اللہ مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک توبہ ان کی اندر پیدا ہو جائے یہ کر لیں اور پھر ان مشرکانہ عمل سے بولنے کا رہے چلیں ہم شکر اللہ کا کہ ہم مشرک تو اس طرح نہیں ہوئے لیکن مشرکانہ عمل ہمارے ہاں نورمل ہو گئے تو اس سے ہمیں بچنا ہے اس کے بعد مزید فرمایا ان پر افسوس ہی اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں اور پکارتے بھی ہیں اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے یعنی اب کیا ہے کہ یہ وہ جو دیویاں یہ بنا لیتے تھے یہ فرشتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹی ہیں یہ عربوں کا یہ سٹائل تھا تو وہ اس لیے ان کو پھر انہی کو انہی فرشتوں کو دیوی ڈکلیئر لے کے ان کے بھوت بنا کے اور ان کی عبادت کرنے لگتے تھے ہمارے ہم دیکھیں انڈیا کے اندر بھی یہی کلچر رہا ہے بڑے عرصے سے کہ انہوں نے ایک یہ جو تصور جو پیدا ہو گیا تھا وحدت الوجود وحدت الوجود کا سمپل مطلب تو یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہی اگر بات اتنی ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن اس کا مطلب انہوں نے یہ کیا کہ ابھی یہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدای ہے تو اس طرح سے پھر وہ ہر ہر چیز کو کہ وہ عبادت کرنے لگتا ہے یعنی آپ دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بندر کے بھی عبادت کر رہے ہیں سامپ کے بھی کر رہے ہیں یعنی وہ ہر چیز کو خدا کا حصہ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے طریقہ جس سے یہ شرک یہاں سے شروع ہوئے تو اس لئے اس سے بچنا ہے پھر فرمایا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا ان پر خدا نے لانت کیا اور جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا اب یہ شیطان وہ تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس نے بڑا مقابلہ کیا تھا ان کا آگے یہ سرنڈر نہیں کیا تھا اس نے تو اس نے یہ کی تھی ریکویسٹ کہ بھی اللہ میں اتنا ٹائم دے دیں کہ میں ان بندوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں نا ان کو میں گمراہ کر لوں میں ان کو گمراہ کر لوں گا آپ کا جو پروگرام ہے نا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ انڈیپینڈنٹلی ایک فیصلے سے اپنے دل سے سوچ کر وہ اللہ تعالیٰ پہ عبادت کریں تو میں ان سے اٹھاگ دوں گا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کر لو بھی لیکن یہ کنفرم ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ جو پلان ہے واقعی اس نے کامیاب ہونا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے لوگ سچ مچ صحیح ایمان پہ لے آئیں جیسے خود انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ صالحین اور شہداء یہ سب کے سب کہ جو شیطان کی اس ناقامی وہ کرتے رہے اور آج کل بھی کر رہے نیک لو تو دیکھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تھا اور منافقین حصل میں مشرقین کے ساتھ تعلق قائم کر رہے تھے تو تب یہ ارشاد آئے پھر فرمایا وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَّنِّيَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَا جُبَّتِّكُنَّ آضَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَا خُسْرَانَ مُبِينَ میں انہیں ضرور بہکاؤں گا انہیں عارضوں میں الجاؤں گا انہیں سکھاؤں گا تو وہ چپائوں کے کان پھاڑیں گے اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس کے لیے کوئی سرپرستی نہیں ہے سو وہ سری نقصان میں پڑ گیا یعنی یہ شیطان کے پلاننگ بتا دی کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا بہکاؤں گا کیا کہ آئیڈیاز دوں گا کہ یار یہ کرو اس کے بعد آرزوں میں پھر الجاؤں گا کہ آپ اس میں جب وہ آرزوں میں وہ عمل کرنے لگیں گے تو اس میں پھر نئے نئے آئیڈیاز اور ایسے ہیں میں تمہارے اندر ڈالوں گا یعنی شیطان یہ اس کی پلاننگ جیسے اس کے ایک ایگزیمپل تھی ہر وہ میں کہ چپائیوں کے کان پھارتے تھے یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ جناب ایک جانور کو انہوں نے کسی بھوت یا کسی مزار پہ لے جا کے وہ ان پہ ایک وہ اس طرح سے کہ یہ ان کے کام میں آئے ہیں بس وہ کان اس لیے کار دیتے تھے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جناب یہ تو فلان بھوت کے ساتھ ہے تو اس لیے ان جانوروں کو پھر کوئی نہیں چھڑتا تھا تو یہ ان کا یہ سٹائل تھا اور پھر خدا کی بنائیوی ساخت کو بگاڑتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جتنا اچھا بنایا اس کو وہ توڑتے رہیں یہ طریقے جیسے کان پھارنا اور اس طرح کے ہیں انفورچنٹلی دیکھئے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اگرچہ انہوں نے مشرک تو نہیں بنے لیکن انہوں نے شرک کے طریقے اختیار کر لی جیسے آپ نے سنے ہی ہوگا کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچارے کو وہ مزار کے لیے ایک نظر کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ بچارے پہ بچے پہ ایک ظلم یہ کرتے رہے کہ ان کے اوپر ایک بہت لوہے کا ایک ٹوپی جو اس طرح سے باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کے سر بڑھے نہ ہو اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بچارے سائکولوجی کے لیے وہ مریضی رہتے ہیں وہ بچے ساری عمر کے لیے اور ان پہ جناب پھر خود اسی مزار کے جو لوگ ہیں وہ انہی بچوں کو پھر آگے بھیگ پہ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے پیسے کماتے ہیں تو دیکھئے یہ اس نوعیت کی چیزیں ہمارے ہاں بھی ہوئیں اور اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں یعیدہم ویمنی ویمنی وما یعیدہم الشیطان اللہ غرورہ وہ ان سے وعدے کرتا ہے انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر ان سے شیطان کے یہ وعدے سرسر فریب ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطان ہمیں بڑے ایسے ایسے آئیڈیا دیتا ہے یہ کرو گا یہ فائدہ ہو گا تو لوگ کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو آتا کچھ بھی اب مثال کے طور پر دیکھئے کہ جیسے یہ کرپشن کے مختلف طریقے وہ شیطان سکھاتا ہے یہ کرو اس کو یہاں پہ تم ڈپوزٹ کر لو اس پیس کو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور پھر ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ پورے بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں یہ ایک فائننشل ایک شیطان کے طریقے کے ایک ایک اگزیمپل ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ وقتی طور پر تمہیں کچھ مل جاتا ہے اب جیسے جھوہا ہے جھوہا لوگ کھیلتے ہیں تو میجورٹی کی بلکل بینک کرپٹ ہی ہوتی ہے ایک بندہ ہے جو ایک بڑی رقم لے جاتا ہے لیکن جو لے جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کن ایک فہاشی اور اس نویت کے معاملات میں لے جا کے وہ پوری رقم بھی آ جاتی ہے ختم اور پھر اس کا ریزلٹ بھی بیسے ہی ہوتا ہے آپ نے ایسے کیس سٹڈیز اگر اپنی زندگی میں آپ نے دیکھے ہو پڑے ہو اس میں بہت سے لوگوں نے بکس بھی لکھی ہیں تو ان کی آپ پڑھ لیجئے تو سیم وہی آپ کو نظر آئیں گے کہ جیسے یہ جاسوسی ڈائجسٹ کے اندر یہ ایک وکیل صاحب اور ایک انسپیکٹر صاحب نے اپنے اپنے زمانے کے جو کیسز ہیں انہوں نے ایک کہانی کی شکل میں کیا پڑھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ واقعی لوگوں نے ایسی عرکتیں کیا اور شیطان نے یہ طریقے ان کو سکھا ہے پھر ارشاد فرمایا لہذا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ کوئی را نہ پائیں گے تو یہ اصل میں پورا سینیریو چل رہا ہے منافقین کا جو سانسشیں کرتے پھر مشرقین سے دوستی کرتے رہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ٹھیک ہے کرنا ہے کر لو تمہارا ریزلٹ یہ ہے پھر شیطان کا چیلنج کی نقامی بھی اللہ تعالی نے بتا دی کہ یہ بھی ہوئی ہے یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے بس سوچا تھا کہ ایسی میں مخلوق بناوں کہ جو خود ڈیسینن لے کے اللہ تعالی کی طرف ہے تو شیطان نے کہا تھا کہ نہیں جناب یہ تو نہیں پہنچیں گے یہ تو کامیاب نہیں ہوں گے اور آپ مجھے دیں اجازت میں کر لو تو اللہ تعالی نے کہا کر لو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس لئے کہ یہ انتہان ہی رکھنا تھا اس لئے شیطان کو بھی چھوڑ دیا کہ چلو کرو اب شیطان ظاہرہ وہ تو مرمرا گیا ہوگا لیکن اب اس کی اگلی نسل اور ان کی اپنے جتنے شاگردیں ہوتے ہوتے اب ہمارے زمانے میں تو وہ ہمیں بھی سکاتے ہوتے اس میں انسان بھی ہے جنات بھی تو ہمیں یہی وسوسیں دیتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کا چیلنج کی نقامی یہ اب دیکھئے کیا ہے اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائیا اور انہوں نے نیک عمل کی انہیں ہم انقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا اللہ تعالی نے بتا دیا شیطان کا یہ جو پلان تھا وہ نقام رہ ٹھیک ہے کچھ لوگ آگے ہیں اس کے ساتھ وہ چلے جائیں جہنم میں بکتے ہیں نو پرابلم لیکن بڑی تعداد میں اللہ تعالی پر ایک سچے ایمان پر رہے خلوص میں رہے اور ہے ٹھیک ہے غلطیاں بھی کی اللہ انہوں نے بھی معاف کر دے گا اور جو بڑی غلطی ہیں جنہوں نے کی ہیں توبہ نہیں کی تو وہ پھر ٹھیک ہے جہنم کی طرف جائیں وہ شیطان کے پارٹی کے اندر تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا اصل ریزلٹ یہ ہے تم لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری عارضوں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی عارضوں پر ہرگز نہیں بلکہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہ پاس گئے گا انفورچنٹلی جیسے اہل کتاب کی یہ عارضوںیں تھیں ایسی ہمارے ہم بن گئی کہ جناب ہم بھی امت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم تو جنت میں جائیں گے یا یہ اس طرح سے گارنٹی وہ کر لیتے ہیں ہم تو جی فلان بزرگ کے مرید ہیں تو اس لئے کنفارم ہے وہ ہماری غلطیوں کو معاف کروا دیں گے اور یہ اس طرح کی کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ اہل کتاب کی عارضوں ہیں یا تمہاریوں یہ کنفارم ہے کہ نہیں جناب جس نے جو ایکچلی عمل ہے اپنے ایمان ایتھکس اور شریعت پہ عمل جتنا کیا ہے اتنے پرسنٹ آپ کو ریزلٹ جنت کی طرف جائے گا اور اگر اس کے نیگٹیف رہا تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کے لئے آپ کے لئے یہ صدا بھی کنفارم ہے تو اس لئے یہ بڑے اس میں یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ شفاعت ہوگی تو شفاعت کے لئے یہ آپ خود صورت البقرہ میں جو آیت القرصی ہے اسی کو پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ شفاعت کی اجازت کچھ لوگوں کو ان کے کچھ خاص لوگوں کے لئے یہ دے گا ہر آدمی کے لئے نہیں ہوگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو دکھانے کے لئے وہ یہ کر دیں گے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کنفارم ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو جنت میں جائے گا کہ اس کا ٹھیک ہے کوئی ففٹی پرسنٹ کے قریب ہے تو چلو اس کے لئے ان کی شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں کہ جیسے بندے کے لئے آپ اجازت آپ اس پہ یہ ریکویسٹ کر لیں تو بس یہ ہے اتنا ہو جائے گا اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہ جناب ہر کسی نے دہشتگردی کی قتل کیا اور سب کچھ کرتے رہے اور انجوائی کرتے رہے تو پھر ان کے لئے کوئی شفاعت نہیں ان کے لئے کوئی گارنٹی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتا دیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَقَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِیرًا اور جو نیکی کا کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی تو نیکی جتنی کریں چاہے عبادت ہے چاہے لوگوں کے ساتھ اچھا اٹیٹیوڈ ہے چاہے اس میں آپ کا ایمان ہے عملِ صالح ہے جو بھی آپ کرتے جائیں گے تو اس کے لئے انشاءاللہ یہ گرنٹی ہے کہ آپ کا جو ایکشوال عمل ہے وہی آپ کے اتنا آپ کا یہ سب آپ کا ڈیبٹ ہوتا چلا جائے گا اور جو گناہ کرتے جائیں گے تو وہ بھی کریڈٹ کر کے آپ کا ڈیڈکشن بھی ہوتی جائیں اور پھر جو ٹوٹل ریزلٹ آئے گا اس پہ پھر آپ جنت یا جہنم جو بھی آئے گا اور درمیانی معاملہ ہے تو مثلا کسی کی کوئی ففٹی سکسٹی پرسنٹ ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں کسی کی سچویشن اگر ففٹی پرسنٹ سے کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لئے کچھ مشکلات کے لئے ڈال دیتا کہ وہ پاک ہو جائیں اور پاک ہو کے پھر ان کا جو ریزلٹ ہے وہ پھر آئے تب جا کے جنت میں لیکن جب تک نہیں ہوگی تب تک کچھ نہ کچھ ان کو جو سدا ہے وہ آتی رہی اب سدا کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ جو آگ کی جو سدا ہے یہ خاص طور پر مشرقین اور جنہوں نے بہت بڑے گناہ کی ان کے لئے برنہ اور چھوٹی موٹے کچھ نہ کچھ سدایں تو ہوں گی کچھ نہ کچھ جوتے پڑتے ہوں گے یا کچھ ہمیں سائیکولوجیکلی ہمیں کچھ ہوگا اس کی ایک ریل سچویشن اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتا دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ایسے کر کے اہل ایمان کا ریزلٹ مشرقین کا ریزلٹ جو اہل کتاب کا ریزلٹ اور پھر منافقین کا ریزلٹ اور پھر مخلص اہل ایمان کے لئے اگر غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا تو اس طرح کی پورے ایکچول کیس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر کے دکھا دیئے اس کو پڑھ لیجئے گا کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں آپ کو اس کو کلیر ہو جائے گا انشاءالکہ پھر منافقین کا مشرقین سے تعلق میں مزید فرمایا ومن احسن دینم ممن اسلما وجہہ للہ وہو محسنون واتبعہ ملتہ ابراہیم عنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرقوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو اور جیسے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یقصود ہیں اور ابراہیم کو اللہ نے اسی بنا پر اپنا دوست بنایا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْبِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ شَئِمْ مُحِيطًا اللہ کے سوا قون اس کا حق دار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کہہ اور اللہ ہر چیز کا یہ حطہ کیا ہوئے یعنی زمین آسمان میں ہر چیز اللہ ہی کی ہے تو ہمیں کچھ حرصے کے لیے ہمیں ذرا انڈیپینڈنٹ کر دیا لیکن پھر بھی ہم اگر اللہ کے حضور سرنڈر کرنے تو یہی ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور تب پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزلٹ اسی دنیا میں یہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ جناب آپ کو میں پوری دنیا کے لیے امام بنا رہا ہوں اور امام یہ کہ آپ سے ہدایت یہ پہنچے گی اور جس توحید سے انہوں نے کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے دیئے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں نبی بنے اور اسماعیل علیہ السلام نے مکم کرمہ میں جا کے سیٹل ہوئے اور انہوں نے پورے عرب میں یہی دعوت توحید کی پھیلائے اور عربوں میں یہ توحید ہی چلتی رہی اور وہ حج کرتے آتے رہے اور اسحاق علیہ السلام نے فلسطین کے اریعے میں یہ دعوت انہوں نے وہاں پھیلائی اور پھر ان کی نسل میں پھر ریگولر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھے اس کے نیک لوگ بھی تھے اور وہ دعوت پھیلاتے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاور بنا دیا تھے دنیا کی اور دیگر اقوام تک اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچتا رہا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب وہ لوگ ایک تاثب کے ساتھ وہ ان میں بگاڑ پیدا ہوئی خود عام لوگ نہیں بلکہ ان کے لیڈرز میں یہ ہوا تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نکال لائے بات اور پھر ان کو ہمیشہ قیامت تک کے لیے انہیں مغلوبیت کی سزا انہیں اسی دنیا میں کرتے اور پھر آپ دیکھئے کہ اسماعیل علیہ السلام پہ آخری نبی رسول وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہیں کہ یہ قرآن پاک نازل ہوا تو یہ وہیں پہ چل رہی بات تو یہ بتا دیا گیا کہ بھی ریزلٹ تمہارا یہ ہونا ہے اب دیکھ لو ڈیسین تم خود لو بہت سے سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے ایمیل کر لیجئے گا اور ایسے ہی کیسز جیسے عمل ایک شرک سے متعلق اور منافقین کے تو کسی کا نام آپ نہ کیجئے بلکہ وہ سینیریو آپ صرف وہ نوٹ کر لیں کہ جناب یہ یہ اس اس طرح کے واقعات ہوئے تو سوچ لیجئے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ پریکٹیکلی ہم لوگ سوچ لیں گے کہ جناب ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو یہ اوبجیکٹ ہے جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا موسیقی 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 موسیقی